نہارتی واجبر اطراف معاذر ناظرین واسامیین قرآن ملی فرقان محمد سورہ توبہ کے اندر سے ایک آیاء کریمہ میں نے آپ کے ساتھ میں خلافت کی ہے اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیاء جو دوسری جگہ پہ موجود ہیں وہ اس فرقان محمد اصلاف کی صورتحال ہیں ان کو ہی تبیم کر رہی ہیں سورہ نسان رجال فرمایا وَمَعْلَمُ لَا تُقَادِلُونَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْرِجَانِ وَالْنِسَانِ وَالْمِدَانِ الْرَزِينَ اسی طرح یہ قائد آخر تک کر رہی ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں مسلم کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتی ہو حالانکہ مظلوم مرد عورتیں بچے جو ظلم و صدف کی چکی میں پس رہی ہیں اور وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہیں گے یا اللہ کوئی اپنے ہاں سے ہمارا کوئی وادی مددگار پہلا فرحا یا اس بچتی سے جہاں پہ یہ ظلم و صدف ہم سے ہو رہا ہے اس کو نکار کوئی ہمارا ولی کوئی مددگار کوئی ہمارا مہمیتی پہلا فرحا تو اللہ تعالی مومنوں سے اتطاف فرمائے گا ہے مارا بلد تمہیں کیا ہے تم اللہ کے راہ میں جیرات کیوں نہیں کرتے ہو ان مظلوموں کے پہلے بات یہ ہے کہ افسوس اس بات جائے گیا ہے کہ ہمارا یہ اسلامی ملک ہے لیکن ہے اسلامی ملک نام اسلامی ہے حقیقت میں غیر اسلامی ہے جو بات وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ بات جاتا ہے جو دنیا کے لئے میں جنگ ہو تم بیٹھ پر کون پڑھتے ہو تو اس جگہ کے لئے میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے یعنی جو فرمائے کہ امار بار رہو تم جہاں کہیں پہ ہو پہلے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلماتوں کو ایک ملک بنایا ہے یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے ملک بنا دینا جی برڈریاں لگا کے پیٹھ ہوئی ہیں آپس میں لڑی جا رہی ہیں پہلا علمیہ تو یاد سے ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ملک بنایا ہے اور ملک کی کوئی سراد نہیں ہوتی لگا کہ یہ ہمارا کوئل کہہ رہو فلانا کہہ رہو فلاں کہہ رہو فلاں کہہ رہو فلاں کیلے کہہ نہیں اسلام ایک ملک ہے اس نے پورے دنیا کے اندر بارے ہونا لگر ہماری بدقسمتی کہ آپ لوگ اختلافات میں بڑے علماء فرقوں میں مقتلا ہو گئے اور چلے تک تبلیغ تک تصویر تک مادود ہو گئے اور تلوار کو رکھ دیا حکومتیں ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو لوگ حکومت کرنے کے حوالے نہیں ہیں یہ ساری علمی ہیں کہ سب کو جنا اسلامی تعلیم کی جنہوں خلاف ہے بارے پر لوگی ہے پہلا یہ اقلاف کہ وہ جمت اوپن کی ہے جی فلسلیم کی ہے جی فلاں کی ہے آپ وہاں کیوں پودے یہ غیر اسلامی جملے ہیں اور یہ جملے قرآن کے خلاف ہیں مجھے سمجھنی آتی ہے کہ یہ لوگ قرآن کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں چھوڑ جو میں کار کر دوں نہیں مانتے ہیں آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں اسلام کو دیئے ہیں جب آپ قرآن کو اسلام فرماتے ہیں پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر دیں پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم ان مظلوموں کے لیے کیوں نے لکھتے ہو کیوں جنگ نہیں کرتے ہو کیوں نے لڑتے ہو اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا موت کا اینما تقولو یدرکم الموت ولو کنتم فی گروج مشیدت تم جہاں کہیں بھی وہ موت تمہارا پیچھا کر کے رہی کریں اگر تم مضبوط قلوں کی اندر چھپ جاؤ موت وہاں سے بھی تم کو نکال دے گی وہاں سے بھی جائے تم کو پگڑ دو گی موت سے تم نہیں پیسکتے اگر کتنے یہ صاف قسم دیجنا الفاظ ہے یہ جب کسی تفصیل کی تفصیل میں ضرورت نہیں ہے جا گئے پھر درہ موت کا درہ ہے بھی نہیں کرتے مجھے مقابل جائے وہ طاقت وارے ہیں ظہر کی بڑی وہ گھتے ہیں ان کے باس بڑا فسطہ ہے دلیل قسم کا بڑی ٹکنلوجی ہے بڑے بڑا طاقت وارے ہیں یہی مسئلہ ہے اور یہی مسئلہ تو اس زمانے کے ادھرے بھی تھے کیسے وہ کس رات اذنے طاقت وارتے ہیں وہ آج ہی یہ سمجھ لیں تو وہ تو کس راتی جانب تکر آگئے اور ان کو بھی فتح کر دیا تو مسئلہ ہی ہے کہ وہ طاقت وار ہے اس لئے تم نہیں نگلتے مظلوموں کے لئے حالات کے تم اگر کہیں بھی چھپ جاؤنا موت تمہارا پیچھا کہیں گے اور تم کو موت آ کر رہے گی یہ مات میں پہلے بھی ارزگر جگہ ہو ہر شہر کے اندر کئی قبرستان ہیں ہر پیٹ کے ساتھ کئی قبرستان ہیں کھچا کھٹ بھرے ہوئے ہیں والے لوگ نفر ہیں کیا وہ سارے لوگ جگوں کے لئے شہی ہوئے ہیں ان کو کافروں نے مان دیا ہے نہیں ویسے ہوں مر گئے نہیں آباس میں لڑتے لڑتے بہن بھائی کے ساتھ اور بھائی بھائی کے ساتھ ایز این میری ایز این میری ہے نہیں اس طرح کے نہیں کوئی کر کے موت مر گئے اور کبرستان بھر ہوئی ہے جناب تو کتنا ہم بچیں گے کب تک ہم موت سے جان چھڑائیں گے موت تمہارا پیچھا کریں گے آ کر رہے گی لیکن شہادت کی موت میں پہلے برد کرنے گا ہوں کہ قرآن اس کی اتنی تفصیل بیان کرتا ہے اتنی تغییر دیتا ہے کہ شہادت کی موت میں ایسے کوئی موت نہیں ہے اور اس پر جو صورتحال ہے نہیں کہ جس طرح آپ وہ ظالم سارے اکھٹھے ہو کے وہاں بے ظلم کر رہے ہیں اور بسے کے بعد یہ ہے کہ ان سارے جو ملکوں کے اصلہ بھی آ رہا ہے ابدال بھی آ رہی ہیں اور مسلمان ملکوں کے اوپر سے گزر دیوارے ہیں اور وضع کے لئے فلسطین بھائیوں کے جو ابدال دیارے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں روک دیتے ہیں دیچھی سارے Harris کا لئے ہیں اس وقت جس طرحال کے حامل رہے ہیں جو میرے دیتے ہیں ہے جاں لوگ آپには رہے ہیں میں پیٹ پرس پیراں پون کے بات چھوڑے ہیں وہ تو شہید ہیں شہید ہو رہے ہیں اور جو تلیف کو بتاش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ تو جلدی جنابی ہیں ان کی بات آپ نہ کریں یہ جو ستاہت اسلامی مل تماشا دیم رہے ہیں اور دل کی قومیں آدمی کھیر پون کے اندر مشہور ہے جنابی ہو رہے ہیں اسی طرح اللہ وہ اللہ کے اندر مشہور ہے اسی طرح دکھر میں ان کی شاکی ہو رہی ہیں کہاں کیسی منتے سے چلے گا اس طرح آپ نہیں ہے نا روز باجہ نہیں کرے گی اس طرح یہ مہنی کی نام پر جو ہم کرتے ہیں نہیں کرے گی یا ہمارے بھولے ان کو ظلوم چارے ان کو رضلپ ہو رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہا ہوں اسی طرح شاکیاں کر رہے ہیں نہیں اسی طرح ناچ گانا ہو رہا ہے اسی طرح میوزک بج رہے ہیں اسی طرح مجھے ہو رہی ہے اسی طرح ڈانس ہو رہی ہے جس سے بڑی کور بغیرتی ہے آپ صرف اپنی بات نہ کریں مسلمان ہو منا ہو صرف بات نہ کریں اس سے بڑی بشرجی اور بیاجہ ہی کیا ہو سکتی ہے وہ ہمارے گھر میں در ایک عرصہ ہو جائے نہیں دیکھے گھر میں ہمارے جائے مانتے ہیں آپ لوگ چارجز دن سو منا کے پیٹھ جاتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کرنا ہی کیوں جی در فورتی ہوگی ہے اور یا وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بچے خواتین چٹلی بنا کیوں میں نے زالبزوں کو رکھ دیا کی بیس کے رکھ دیا جس میں شرموں کو کوئی شرم یادی آرے چاہیے آرے ہم اپنے قرآن کو خرک کرویں جو پیسہ یادی خرک کرنا ہے چیزوں کی اوپر وہ پیسہ ہدھر مقف کرتے ہیں ہن کو دے دینا کے لیے مرض کی قیامت آ جائیں سارے کے سارے مر جائیں وہ اس سے بہتر ہے کہ جس مرض سورتحاد کے اندر اور جس ذلت کے اندر اس مرض ہاں زندہ میں جناب زمین جگہ دے رہے ہیں ہم ساتھ ہوگا ایسے ہی کہ اگر لیچے گھس جائیں ختم ہو جائیں اور اس بشربی کی زندگی تو اپنا گزار میں جو گزارے ہیں یہاں اللہ نے کتنی قرآن تعریب دیئے یہاں کوئی مع Trainerوں نے تُم میاں ہوگی ہے؟ بہِ بہنا ہو ماں تمہیں کیا ہوگی ہے جاں تمہیں ہوا جانا ہے اللہ کے راہ میں نبل اتنیٰ کر دے تم زمین جسانں لگ جاتے ہو اللہ دے تمہیں الحیات دیت ہوں لاخرہ تمہیں آخر کے مقابلے میں دنیا کے زندگی پسند ہے اس لیے نہیں کرتے ہو تم جہاد اس لیے نہیں کرتے ہو لڑتے اس لیے نہیں ہو کہ تم کو دنیا پسند ہے آخر کے مقابلے میں فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ دُنِيَا فِيَ الْاَخِرَدِهِ الْاقَلِينَ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کے زندگی جہاں یہ آخر کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی ہے تھوڑی کی کوئی بحساب بحساب نہیں آرہی کہ کس طرح سنجھا جائے اگر تم نہیں نکلو گئے اللہ گرام دے مظلوم بحساب دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردنار عذاب دے گا اور تمہارے خواد دوسری قوم کو بدل دے گا تمہارے جگہ بھی اس قوم کو لے آئے گا وَلَا تَدْرُ بُو شَئِعَاتِ اور تم اس قوم کو مقصاد بھی دیں پچاس سبوں کے لیے اور یہ بات تو آپ پہلے ہوں دے آرہے ہیں کہ عرم کے اندر اللہ کے آخری نبی تشریف لے اور وہ مقابلے میں وہ ساتھ نہ دیا تو ان سے وہ جو ہے نا قصد مد ہے وہ چھن چکی ہے اور آپ بھی عادیس کے اندر یہ بات ہے آپ پہلے آرہے ہیں سوشل بیڈیو کے ذریعے میں سنتے آ رہی ہیں کہ عرم نے فرمایا کہ یہ عرب یہ ہے نا وہ جانبی جیس سے سکے گئی جو دیوں سے وجہ ہو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے وہ وفا دی گئی جو کرنی چاہیی تھی اللہ تعالی نے یہ اس قوم کو بدل کے کہ ہم یہ کام جانا عرمی نہیں کر سکے گئی اور عادیس کرنا نا آتا ہے عرم سے ماتے دیں کہ مجھے مشرق سے نا کچھ ہو آتی ہے میرے پہنائے چانے والے میرے عاشق پر جائے دیں اور جا کے خطر جو کرنا ہے یہ لوگوں نے اس لابی کو جاگر کرنا ہے وہ سے ہوتا نہیں ہے بھرکو اگری آیت ہے جی اللہ تعالی فرما تو ہے کہ چاہ تم حرکے ہو چاہ تم بھاری ہو چاہ تمہارے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے تم اللہ کی راہ میں نکلو جات کرو یہ تمہارے لئے بیت ہے آگے فرمایا کہ اگر نہ مالِ غنیمت کا ملنا اثار ہوتا سفر اثار ہوتا قوم آگے سخت نہ ہوتی تو پھر دیئے دکھلتے لیکن آبی چونکہ آگے قوم بڑی سخت ہے جن کے ساتھ مخابلہ ہے وہ بڑی طاقت والے ہیں تو یہ قوم ان کے لئے بڑا مشکت والا ہو گئے ہی نہیں کریں گے یہ منافقوں کی علامت پیان کی جا رہی ہے اگری آیت سے رہا گیا ہے حبیر یہ ان غزوات کی بات ہو رہی ہے جو حضور کے زمانے میں ہوئی تھے اگر میں یہ مختصر سا بیان کیا جا رہا ہوں کچھ لوگ حضور کے پاس بارگاہ میں تشریف لائے آئے کہ آپ جہاد بھی نہیں جا سمتے ہماری بارے میں مجھولی ہیں حضور نے ان کو اجازت دے دی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ نے ان کو ان کو اجازت کیوں دی فرمایا ہے اگری حضور فرمایا ہے کہ جہاد کی اجازت آپ سے یا جہاد میں شامل نہ ہو دی کی اجازت آپ سے صرف وہی قدر مانگ گا جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور آخرت کو اپر ایمان نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آخرت کو اپر ایمان ہے وہ کبھی بھی جہاد کی اجازت نہیں ہانگے گا اور وہ جہاد سے پیچھے نہیں رہے گا یہ دو عیتیں جو ہیں سورہ تعالیٰ کی اوپر نمبر دس کی یہ دو عیتیں پیان کر رہی ہیں ہم کہتے ہیں اس وقت جو ستاہبان اسلامی ملک ہیں جناب یہ ستاہبان اسلامی ملک نہیں ہے قرآن کی یہ دو عیتوں کے روح سے یہ سارے منافق ہیں قرآن کہتے ہیں ہوئی جس کا جاتی ہے بندے کا آخرت کی اوپر ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی اعزار کی اوپر ایمان ہو اللہ کی رہاں کو جہاد لگا یہ ہوئی جس کا یہ وہی بندہ کم کرے گا جو منافق ہے وہ جہدہ جہاد بیان تو یہ جو سارے پیٹھے ہیں کماشا دیکھ رہے ہیں یہ کیوں نہیں لڑتے ہیں بیان ہے جوان ان قدر ایمان نہیں ہے ان قدر ایمان ہوتا نا جنت کی تڑپ ہوتی اللہ تعالیٰ کہے دیدار کی تڑپ ہوتی شہادت کا جذبہ ہوتا شہادت کی موت کی تمنا ہوتی تھی یہ ایک منہ کی تاخیر نہ کرتے یہ تھے تولیاں کے بڑے بڑے دیکھو انہیں پڑا دیں ببائی کرتے انہیں پڑے بڑے پڑا دیں یہ لڑے گئی ایک بیزائل لگے تو پڑا دیں گے جناب میں کنا لقصان ہے سارے منہ کو یہاں پہ آتے ہیں صرح تصریف کرنے کی لگی کرو گا ہے یہ لڑے گی اسی طرح یہ سب لوگوں نے بڑے بڑے محلہ بڑے بڑے پلہ سے پناہ کے رہنے ہوئی ہے کوئی مزہین کو لنگ جائے جا کو گیر جائے یہ جیان کرے گی یہ دنیا دا لوگ ہیں دنیا سے محبت کرنے والے اگر چل کرنا آپ مسلمان ہیں لیکن یہ مسلمان ہیں نہیں یہ مسلمانوں کے دوسری صورت ہے جس کو غنافق کہا کر رہا ہے آپ کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ دنیا کا ادر اسواق جانا ہے وہ ستاون اسلامی ملک ہیں بلکی یوں کہیں قرآن کو پڑھنے کے بعد دنیا کے ادر ستاون منافقوں کے ملک ہیں بلکی تقافر ایران کو مطلب گدنے ہیں وہ تقافر علیہ لیلان ہیں تو یہ ستاون منافقوں کے ملک ہیں وغیرنا اگر یہ اسلامی ملک ہوتے تو انہوں نے ایک لمحے کے تاقریب نہیں کر دی جناب نے اوچھا نہ تھا آر یا آر ہونا تھا انہوں نے اجزار بھی کر دی تھی یہ بات کس نے آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھ کے آپ کو سنائی ہے ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ہم صرف قرآن کیلتی کرتے رہے تھے یا اسلامی کتنی ملک ہیں تو وہ کچھ نکال رہے ہیں یہ ہی اپنی قرآن کیلتی چینگ کرتی اپنی قرآن کیلتی کو تقدیل کرتے ہیں یہ گلتی نہ کہہ رہے ہیں کہ ستاہب علیہ السلامی بول گئے ہیں اس کو ٹکانے دین سے اپنی قرآن کیلتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہیں گے ہمیں یہ نمبر کیوں مقفی قطع فرمائے سمتے رہا فرمائے